موسیقی 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 آنے چاہیں گے اب آپ لوگ کے پاس جب انٹرنیٹ پیکج موبائل کا ختم ہو جائے نا آپ لوگ بھاگے پھیرتے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ پیکج کس نہ کروا لیں انٹرنیٹ بینکنگ کے طرح لوڈ کر کے کروا لیں یا شاپ پہ جا کے لوڈ کروا لیں یا اکسٹرہ کار لے کے پھرتے ہیں اپنے ساتھ تو وہی چیز آپ اس پہ بھی اپلائی کریں اگر آپ لوگ کوئی ایشوز ہیں کوئی پرابلمز ہیں تو آپ لوگ اس کو خود سے منیج کرنا سیکھیں یہ نہیں کہ ہر بار آ کے مجھ سے آ کے مانگیں یا کسی اور سے جا کے مانگیں جب تک آپ سہارے ڈھونڈتے رہیں گے نئی لیرننگ کر سکیں گے خود سے اس کو خود سے اس کو سوٹ آٹ کریں خود سے چیزوں کو دیکھیں خود سے چیزوں کو اندرسینڈ کرنی کوشش کریں خید میں آتا ہوں لیکچر کی طرف تو آتے ہیں لیکچر کی طرف دیکھتے ہیں ہم نے آج میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو پروپ شیپنگ کا انٹرڈکشن سمجھانا ہے تلہا آپ کے جو آپ کا موکہ ملا تو آج آپ لوگوں کو تھوڑا سا میرے انٹرڈکشن بتانا ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سمجھانا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو کچھ عرصہ کچھ دن پہلے جب ہم نے پی اوڈی سٹارٹ کیا تھا یا ایک کامٹ سٹارٹ کیا تھا تو اس ٹائم سے ہی میں آپ لوگوں کو ڈراؤپ شیپنگ بار بار یہ ورڈ ایسے ہیں جو کہ ڈراؤپ شیپنگ ہو گیا یا پی اوڈی ہو گیا یا نورمل سٹور ہو گیا وہ میں بار 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 رپیٹ کر رہا ہوں سب سے پہلے چیز ہم نے جو پڑھی وہ ہم نے نورمل سٹور پڑھا جس میں آپ سمپل کوئی بھی پروڈکٹ اپلوڈ کرتے ہو اور اس کو سیل کرنا سٹارٹ کرتے ہو دوسری چیز ہم نے پی اوڈی سٹور پڑھی جس میں آپ سپیسیفک چیزیں اپلوڈ کرتے ہو جس پہ آپ لوگوں کو پرنٹ کر کے دیتے ہو جو اس کو پی اوڈی کہا جاتا ہے ڈراؤپ شیپنگ آج ہم نے ڈراؤپ شیپنگ کو ڈسکس کرنا ہے جب میں پی اوڈی بتایا تھا آپ لوگوں کو تو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیلڈ ڈیفرنس بتایا تھا کہ کیا پی اوڈی کس طرح ڈیفرنٹ ہے ڈراؤپ شیپنگ سے ٹھیک ہے ڈراؤپ شیپنگ سیمپل ایسا ہے کہ ایک پروڈکٹ آپ کو آرڈر آیا آپ نے بھی تھرڈ پارٹی سے رینج کیا اور اس کو ڈسپیچ کر دیا یہ ڈراؤپ شیپنگ یعنی آپ انٹر میریٹری کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں بٹ پی اوڈی میں ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ خود چیزیں ڈیزائن کرتے ہو پرنٹ کرواتے ہو اور پھر اس کو بھی جواتے ہو اس میں ایک پرنٹنگ کا پارٹ ایک سیار ہو جاتا ہے دیکھیں اگر ڈراؤپ شیپنگ سیمپل اگر موڈل سمجھا ہوں آپ لوگوں کو اس کسٹمائز کرنا ہوتا ہے اگر موڈل سمجھا ہوں آپ لوگوں کو یہاں پہ کسٹمر آپ کے سپلائر کسٹمر کو چیز بھیج دیتا ہے جو درمیان کا پروفٹ ہوتا ہے وہ آپ لے لیتے ہو چاہے پانچ پچاس ڈالر کا ہو چاہے دو سو ڈالر کا ہو کرتا آپ کے آپ کتنا پروفٹ چارج کرتے ہو سیمپل آپ نہیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو اٹسے پہ کوئی چیز پسند آگئی اٹسے پسند آگئی اٹسے کی وہ پروڈٹ پروڈٹ اٹھاؤ گے اپنے سور پہ لگا دو گے اور جب بھی آپ کو آرڈر آئے گا آپ جاؤ گے اٹسے پہ اور کسٹمر کے بحاف پہ اس پروڈک کو آرڈر کر دو گے اور وہ چیز کسٹمر تک پہنچ جائے گی اس کو ڈراب شپنگ کہا جاتا ہے یہ ڈراب شپنگ کا سیمپل سا اور سادہ سا موڈل ہے اگر کسی کو اس میں کوئی کنفیوز کنفیوزن ہے کنفیوزن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر انوینٹری اینڈ ہو جائے اٹسے سے تو پھر تیمور علی نوملی آپ سپلائر سے کونٹیک کرتے ہیں اور سپلائر کے پاس نوملی سٹاک اینڈ نہیں ہوتا یا انوینٹری اینڈ نہیں ہوتی اگر ہو جاتی ہے جیسا کہ میں آپ کو اگزیمپل دے جاتا ہوں جب آپ عبریلو یوز کرتے ہو نا عبریلو تو عبریلو آٹومیٹکلی آپ کی انوینٹری ٹریک کر رہا ہوتا ہے کہ وہ پروڈکٹس آپ کی الی ایکسپریس پہ کتنی پڑھیں گے پروڈکٹس اور وہاں سے جیسے ہی پروڈکٹس سولڈ آؤٹ ہو جائیں گی سولڈ آؤٹ ہو جائیں گی وہ آپ کے سٹور سے بھی آن اویلیبل ہو جائے گی اگر آپ اس کی جو لکھی ایک ڈیفنیشن ہے جو بکش ڈیفنیشن ہو پڑھیں تو ڈراب شیپنگ is an order fulfillment method that does not require a business to keep products in stock کہ یہاں پہ ہم اپنی کسی بھی پروڈکٹ کو سٹاک میں نہیں رکھتے کبھی بھی آپ کو اس سے اکلیر ہو جائے گا instead of the store sells the product and passes on the sales order to a third party supplier who can ship them who can ship the order to the customers ہم third parties order کروا رہے ہوتا ہے اسی بھی stores نہیں ہوتا میسے بہت سلیم جو بڑی بڑی website ساں ان سے ہوگا کسٹمر کو پاس جاتا ہے اس لیے تو جو ریٹرن ریشو نا کسٹمر کی ریٹرن ریشو in drop shipping بہت کام ہے drop shipping کا model آج سے پانچ سال پہلے تک تو بہت اچھا work کرتا ہے کیونکہ اس time تک customer اتنا زیادہ ویر نہیں تھا customer اتنے زیادہ online researches نہیں کرتا تھا but اب جو ہے customer smart ہو گیا customer کو پڑا چل گیا customer چیزوں کو understand کرنا شروع ہو گئے اگر client ہماری site سے product دیکھ کر سکتے ہیں کیوں کہ اگر کوئی خروس قسم کا client آتا ہے یا customer آتا ہے وہ پہلے چیز ریسرچ کر رہا ہوتا ہے کہ کون کون سی product کہاں کہاں پڑی یہ ہے اس کے کیا کیا ریٹس ہیں جہاں سے اس کو کم ملے گا وہاں سے جا کے order کر دے گا یہ چیز چلتی رہتی ہیں اس میں وہ اس کے ہمیں فکر نہیں کرنی جب بزنس کرنا ہے تو بزنس بزنس کے term ہمیشہ سے use ہوتی ہے جو میں ہمیشہ آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور پہلے ہی بتاتا رہا ہوں لوگوں کی کہ کبھی یہ نا imagine کریں دیکھنا ہے کہ every customer is for you every customer is not for you every customer is not for you آپ نے ہمیشہ اس چیز کو ذہنے میں رکھنا ہے یہ کوئی اپ نہیں ہوگی اگر ہوگی تو دیکھ لیں گے مجھے نہیں آئیڈیا پہ لحال ہم صرف عبر ایلو ہی کرواتے ہیں ہم اس کے بعد ڈراب شیپنگ وہ کس طرح کرتے دیکھ لیں ایک چھوٹا سا ایک سکچ یا ایک ڈائیگرام کو سمجھایا ہوا ہے کہ آرڈر آپ کی website پر place ہوتا ہے آپ آرڈر پروسس کرتے ہو ڈراب شیپر رسیوز ڈی آرڈر آرڈر شیپ ڈی آرڈر شیپ ڈ کسٹمر رسیو کر لیتا ہے آپ کا جو رول ہے یہاں پر وہ صرف اتنا ہوتا ہے اتنا رول ہے آپ کا صرف یہ رول ہے آنکہ جو بھی کام کرنا ہے ڈراب شیپر نے کرنا ہے ڈی آرڈر پروسس کرتے ہیں ڈی آرڈر پروسس کرتے ہیں کوئی لینٹی پروسس نہیں ہے یہ دیکھنے میں لینٹی لگ رہا بہت سمارٹ سا چھوٹا سا پروسس ہے ڈراب شیپنگ سٹور سیٹ کرنا میکسیمم میکسیمم دو گھنڈے گام ہے ٹھیک ہے کوشش کیا کریں دیکھیں جب آپ دو بزنس موڈل اکٹھے چلانے کوشش کرتے ہیں جب آپ لوگ کو خود بھی انٹرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ دو بزنس موڈل اکٹھے ہی کے اپسائٹ میں نہیں چل سکتے ہیں آپ لوگ مجھ سے ہر روز آتے ہیں اور سیم اس طرح پوچھتے ہیں کیا سر ہم نومل سٹور پی اوڈی سٹور ڈراب شیپنگ سوڈ اکٹھا چلا سکتے ہیں ڈراب شیپنگ اور پی اوڈی کٹھا چلا سکتے ہیں کوشش کیا کریں چیزوں کو الگ الگ رن کریں الگ الگ سورز بنا لیں جو ڈراب شیپنگ کی آڈیانس ہوگی پی اوڈی میں انٹرسٹیڈ نہ ہو نہیں ہوگی سمٹائمز جو پی اوڈی کی آڈیانس ہوگی وہ ڈراب شیپنگ میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوگی تو کوشش کیا کریں آپ کے ویب سائٹس پلیٹ فارمز الگ الگ ہو بی اوڈی اور جو ڈراب شیپنگ اس کے لیے کوئی انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی زیادہ صرف آپ کا ایک سٹور ہونا چاہیے اپنی پروڈکس سیل کر سکتے ہو خیر اس کا موڈل ہے پروسس دیکھیں سیمپل چھوٹا سا پروڈک سیلیکشن کا ایک پروسس لکھا ہو میں نے یہ کہ پہلی چیز ہے کہ اپنا سٹور سیٹ کریں کمپلیٹ کمپلیٹ سٹور سیٹ کریں پہلی چیز دوسیس نو برینڈز فیکس نوک آف برینڈڈ چیزیں آپ نے نہیں رکھنی ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں نائکی کی نائکی نائکی ڈراؤپ شپنگ نہیں کرتا کبھی بھی آپ کہتے ہیں میں نے چین ون رکھ لیا چین ون ڈراؤپ شپنگ نہیں کرتا یہاں پہ وہ پروڈکس رکھی جاتی ہیں جو زیادہ ان نون ہوتی ہیں جن کا اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا جیسے آپ لوگوں کو میں کچھ دن پہلے ایکزیمپل میں ایک ایک ویب سیٹ آپ لوگوں کو دکھائی تھی اس پر پروڈکس دکھائی تھی کس طرح کی پروڈکس اس پر تھی یعنی وہ ایسی پروڈکس جو کہ ویل نون نہیں ہیں برینڈ نہیں ہیں نائی فیک ہیں وہ اریجنل پروڈکس ہیں اریجنل چیزیں ہیں بٹ وہ نا برینڈ سے تعلق رکھتی ہیں نا کاپیٹ چیزیں ہیں نائی فیک ہیں ہر چیز صحیح ہے بٹ کہہ ان نون ہے بٹ ہر بندی کی ضرورت ہے ہر انسان کی ضرورت ہے دوبارہ دیکھیں آپ لوگوں کو میں ایک کامرس ہنٹ پہ دکھاتا ہوں ایک بار اور آپ لوگوں کو بار میں ایک ای کامرس ہنٹ یا ای کام ہنٹ ویب سائٹ کا نام ہے یہ دیکھیں دیکھیں ہیں اریجنل بٹ کیا ہے کہ کوئی وہ نہیں ہے ایک سیکنڈ آپ لوگوں کو اس کا ایشو ہوگا میں صرف انٹرنیٹ سوچ کرلوں تاکہ آپ لوگوں یہ ساری پروڈکس ایسی ہیں جو کہ برینڈیڈ پروڈکس نہیں ہے کسی برینڈ کی پروڈکس نہیں ہے بٹ کیا ہے کہ یونیکنس ہے ایک اس میں اریجنالیٹی ہے فیکنس نہیں ہے اس میں سے بہت ساری پروڈکس ایسی ہوں گا شاید ہم نے کبھی دیکھی بھی نہ ہو بٹ کیا ہے کہ دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ ہماری ضرورت بھی ہے تو نومل ہیستان کی پروڈکس ہی چوز کی جاتی ہیں لیتے ہیں کیونے لیتے پروڈکس سیل ہوتی ہے جیسے یہ دیکھیں یہ کیبل کنیکٹر ہے آسوری ٹی 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 بل کنیکٹر ہے اب کیبل کیبل کنیکٹر ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے دیکھیں ہمیں اس کے کوئی سٹائٹس دیکھیں دیکھیں اس کی ایکچوال جو سیلنگ پرائس ہے 15 ڈالر جو سکی پروڈکس ڈالر 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 پرائیسنگ نظر آ رہی ہے سیلنگ پرائیس وہ سیلنگ پرائیس ایکچوال نہیں ہوتی اب ون پنٹ سیونٹو ڈالر کی جگہ آپ ٹو پنٹ سیونٹو ڈالر چارج کر لو یا تری پنٹ سیونٹو ڈالر چارج دو تین ڈالر کا پروفٹ مارجن ایڈ کر لو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چار پروڈکٹ چار سٹور یہ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں باقی اگر آپ اس کے سٹیٹس اور چیک کرنا چاہو تو آپ کے پاس اس کا پریمیم اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے پریمیم اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے اس کا اب اس کے اور سٹیٹس سیلز اگرہ چیک کر سکتے ہو کتنی ٹرافک ہے اس کی ورڈ کے لیے وہ آپ چیک کر سکتے ہو اگر میں نے یہ پروڈکٹ الیکسپرس پر دیکھتے ہیں چلیں اگر میں الیکسپرس پر دیکھتا ہوں اس پروڈک کو یہاں سے ہمیں اندازہ ہو جائے کتنی کتنی سیلز ہیں اس کی یہ دیکھیں ڈالر پر لوٹ دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یوزر اگر اگر پندرہ ڈالر کے ہم تیس پیسیز سیل کریں گے تو یوزر لے لیں گے رام سے یہ ایک پیس نہیں آئے گا کمپیٹیشن تو ایک الگ چیز ہے وہ یہ آپ کو چیک کرنا ہے کہ کونسی ایسی پروڈک میں چوز کروں کونسی ایسی پروڈک سیل کروں جس میں مجھے پروفیٹی بلٹی مل جائے کمپیٹیشن بھی ہو لیکن اتنا زیادہ نہ ہو ابھی دیکھیں ون پنٹ سیون سکس ڈالر پر لوٹ اس میں شپنگ پولیسی نہیں ہوتی ہے آپ پروڈکٹ اس میں جو ریٹرنز ہے نا وہ مینیز کرنا سب سے مشکل کام ریٹرنز نوملی نوملی آپ پروڈکس اس طرح کی جوز کرتے ہیں جس میں ریٹرن ریشو نائی ہو اس میں ہوتی بھی ہے تو پھر سیلر کو واپس آتا ہے وہ آپ تک آپ تک نہیں پہنچتا ہے نا ہی سیلر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی یہ پروڈک واپس آگئی ہے کسٹمر سیٹسفیکشن اس میں ہونا ضروری ہے کسٹمر سیٹسفیکشن نہیں ہوتی پھر آپ کیا کرتے ہو اس کو ایک آرڈر خود سے جنہیں اس کو ایک اور آرڈر کر دیتے ہیں پروڈکٹ اگر اگر وہ جو سیلر ہے وہ پوری لوٹ سیل کر رہا ہے لوٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ایک لاکھ پیسیز ہیں لوٹ کا مطلب یہ دیکھیں سیٹ اپ فیفٹین ہے پندرہ سے پندرہ کا سیٹ ہے پندرہ کا سیٹ ہے اور پندرہ کا سیٹے لینا پڑے گا آپ اس سے کم یا اس سے کام نہیں لے سکتے کہ مجھے دو پیسیز ایسا نہیں ہو سکتا خیر آپ لوگ کے دکھانا تھا میں نے تو نورملی جو ایک کرائٹیریہ ہوتا ہے نورملی نورملی وہ یہ یہ ہوتا ہے کہ آپ برینڈز کو چوز نہیں کرتے کہ کسی برینڈ کی پروڈکٹ اٹھا کے لگا دو یا فیک پروڈکٹ اٹھا کے لگا دو یا ناک آف لگا دو ای پیکٹ ڈیلیوری شیپنگ ای پیکٹ نورملی پہلے بہت زیادہ پروڈکٹ پہ تھا ای پیکٹ اب ای پیکٹ بہت کم ہو گیا ای پیکٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ نورملی جو پروڈکٹ ایک مہینے میں یا فورٹی ڈیز میں فورٹی ڈیز میں پہنچتی ہیں تو وہ پروڈکٹ جس پہ ای پیکٹ انیبلڈ ہوتی ہیں وہ تھوڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں یعنی اس میں آپ کو دو چار دن کا مارجن مل جاتا ہے یا ایک ہفتے کا مارجن مل جاتا ہے جب ہم کریں گے تو آپ لوگوں کو میں دکھا دوں گا کہ ای پیکٹ کونسی پروڈکٹ ایک ٹام ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پروڈکٹ جو کہ زیادہ جلدی ڈسپیچ ہو جاتے ہیں جلدی پہنچ جاتی ہیں اب اگر آپ لوگوں کو نہیں سمجھا رہی ہی پیکٹ کا آپ لوگوں کو چلیں میں ایک اور اس کو کر لیتا ہوں کہ ہم گوگل کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اگزیکٹ سمجھ آجائے ایک 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 واقعی پیکٹ is is one of the most popular shipping methods offered by merchants from china and hong kong for good reason یجازہہاری سیڈیوری اپسیوں کو دین اٹھوٹر شپکیش ٹاکٹی نی بڑھوٹی بیلیٹی ٹو مانیٹر عیلی مالی طرح پکٹی نی بڑھوٹی تانٹیک نی بڑھوٹی ہمارا آردر تھا یہ میں نے بجوایا تھا اسٹریلیا یہ دیکھیں اس ڈیٹ کو فسیلٹی میں آیا ڈپارٹ کر گیا اس کے بعد شہنزین پہنچ گیا شہنزین ڈپارٹ کر گیا اور پھر سارا سٹیٹس آ رہا ہے اور آگے آپ کا اینڈ پہ آ رہا ہے پارسل ہز بن ڈلیورد اکارڈنگ ڈیور ڈلیور انسٹرکشن ڈی پیکٹ لکھا اس کو اس کو آپ دیکھ سکتے ہو فلٹر لگا کے پیکٹ کو کس طرح سے پیکٹ کون کون سی پروڈکس آفر کر رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہو بتاؤں گا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ریل ٹائم ساری ٹریکنگ آ رہی ہے یہاں پہ لکھا رہا ہے فورٹی دیز میں ڈلیور ہوا ہے یہ پیکٹ بیسکلی آپ کا ہمارے پاسٹس روٹ ہے فاسٹس ڈلیوری میتھڑ ہے وینٹ کمس ٹو ٹو ٹیڈیشنل شپمنٹ پیو ڈی پروڈکس یا ڈراب شپنگ پروڈکس نہیں یار میں کسی سپیسیف ویب سائٹ کو لیکن ہی بتاؤں گا آپ لوگوں کو ابریلو ہی بتاؤں گا آپ لوگوں کو اور ابریلو میں جو آپشن ہے آپ کی جو الیکسپریس کی وہ ہی بتاؤں گا سی جے ڈراب شپنگ باقی جو ٹولز ہیں وہ آپ لوگ سارے خود ایکسپلور کریں گے یہاں پہ ڈراب شپنگ کے تو چالیس پنتالیس سو ٹولز بھی ہو سکتے ہیں بٹھ ہم ہم صرف ابریلو کور کریں گے جو کہ موسٹ پاپولر ٹول ہے اچھا دلی کر لیتا ہے تب بھی اس نے پیکٹ رسیف کیا ورنہا واپس بھیج دیتا ہو ٹھیک ہے کچھ آرڈر ہوتے ہیں جو ذرا زیادہ ٹائم لیتے ہیں اگر انہوں نے ایکسپریس ٹیلیوری مانگوانی ہوتے ہیں اس کے چھ ساتھ ڈالر ایکسٹر ہوتے ہیں وہ پہی کر دیں گے جلدی پہنچے گی چیک کیا کریں کہ وہ پروڈکس چوز کریں جس کے کم ڈالرز کم تین سو آرڈرز ہوں 4.5 سٹار ریٹنگ ہو لو پرائز ویدھ ہائی پروفٹ مارجن ہو ڈالٹس اف گریٹ ان برینڈڈ پروڈکس فوٹوز یو ڈالٹس ایمیج تو سرچ اس کا مطلب کیا ہے جو لاس لائن 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 اس کا مطلب کیا ہے یہ کسٹم چار سو ڈالر سے اوپر والے پروڈک پہ زیادہ پڑتا ہے اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ جو آپ پروڈکٹ آپ چوز کر رہے ہیں وہ کتنے لوگ اور سیل کر رہے ہیں آپ لوگ ریورس انجینرنگ کر سکتے ہیں گوگل ایمیج پر جا کر ٹھیک ہے سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے جو پروڈک کا ایمیج ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈاؤنلوڈ کر کے ریورس انجینرنگ کے لیے گوگل ایمیج پر جائیں وہاں جا کے اس ایمیج کو اپلوڈ کریں تو آپ کو وہ گوگل خود ہی بتا دے گا کہ یہ پروڈکٹ ان ان جگہوں پہ اور پڑھی گئی ہے اور یہ یہ سٹور اس کو یوز کر رہے ہیں مجھے یہ کر کے دکھانے کی ضرورت تو نہیں ہے کتنے لوگ کہتے ہیں کر کے دکھانے کی ضرورت ہے یس کامپیریشن بھی چیک کر سکتے ہیں گوگل لینز بھی یوز کر سکتے ہیں بلکل ایسے چلیں لاس ٹائم آپ لوگ کے کروا رہا ہوں اور ایک ایم پل فر ایم پل فر ایم پل فر ایم پل فر ایم پل جسے یہ پروڈکٹ ہے اگر میں اس کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں جس یہ پروڈکٹ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں یہ چیز ڈاؤنلوڈ کیا میں ویب سائٹس آ جائیں گے جو اس جو اس ایمیجز ان ایمیجز کو یوز کر رہی ہیں دیکھیں کوسٹیم سیل کر رہی ہیں یہ ویب سائٹ ہے یہ الیکسپریس کا لنک آ گیا یہ پورا آرٹیکل لکھا ہو ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں دیکھیں ٹھیک نہیں دیکھیں اس طرح سے دیکھیں یہ رہا یہ اس آرٹیکل میں یوز ہوئی ہے کوسٹیم کے بارے ہم بتایا ہے وہاں ایک ہے اب اسی طرح آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہو گوگل پہ جاؤ اور یہاں پر ایمیجز میں آ جائیں یہاں ویجول ایمیجز اس پر کلک کرو یہاں سے آپ کو دیکھیں ہر ویب سائٹ کا لنک آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر اب یہ بھی چیک کر سکتے ہوں ہر ایپ سائٹ کا لنک نظر آ رہا آپ کو سمجھ آئیے کلیر کنفیوشن ہے کوئی اس میں کمپریشن کرائیٹریہ یہ ہوگا کہ جتنے کم سوڑ سیل کر رہے ہوں اور جتنے زیادہ ٹرافک آ رہی ہو یہ کوشش کر لیا کریں یہ یہی کمپریشن کرائیٹریہ ہوتا ہے اگر اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہ پروڈکٹ دس ہزار سوڑ سیل کر رہے ہیں پھر آپ کا آنا اس مارکٹ ہے بنتا نہیں ہے مارکٹ کر چکے ہوں گے اگر آپ چلے بھی جائیں گے تو آپ کے ایک دو تین دس سیل آ جائیں گی بھی سیلز آ جائیں گے پھر اس سے زیادہ پھر سیلز نہیں آئیں گے یہ آپ کا کریٹریہ ہے اس کے بعد ہوتا چوز ڈراب شپنگ پروڈکٹ سیل چلیں یہ تو ہم نے کل کرنا ہے اب ریلوز انسال کریں گے پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو میں سکھاؤں گا ہوتا سلیکٹ ٹرسٹ وردی الیکس پر سپلائر یہ نوملی ٹرس وردی جو لوگ ہوتے ہیں یا ٹرس وردی سپلائرز جو پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں وہ آئے گا کہ ڈونٹ گو فر ڈا لویس پرائس نوملی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ لویس پرائس کی طرف چلے جاتے ہیں آسف پروڈکٹ والیم کو ذرا الیبوریٹ کرو کہ آپ پروڈکٹ والیم کہہ کس کو رہے ہو ڈونٹ گو فر ڈا لویس پرائس کیونکہ لویس پرائس کا مطلب ہی ہوتا ہے ایک ایک نوملی آپ لوگوں نے جو میں میں ہمیشہ اکثر بات کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک چیپ ورکر ہائر کرو گے نا چیپ چیپ مطلب کے سستہ ورکر تو آپ کو اس کا کام بہت بار چیک کرنا پڑے گا اگر آپ ایک ہائی کوالٹی ورکر اچھی سیلری پر ہائر کر لوگے پھر آپ اس کا کام آپ کو بار بار چیک نہیں کرنا پڑے گا صرف اس کو بتانا پڑے گا ایک بار یہ کام اس طرح سے کرنا ہے اور وہ کرتا رہے گا آپ کا کام اور جو سستہ ورکر ہوگا ڈو ڈالر پر آر والا پانچ تین ڈالر پر آر والا اس کا کام آپ کو بار بار چیک کرنا پڑے گا اسی طرح سے جو لویس پرائیس ہے لویس پرائیس کو کنزیومر یہ سوچتا ہے یہ بڑی سستی پروڈکٹ ہے اور اس کی کوالٹی بھی سستی والی ہی ہوگی ٹھیک ہے اگر لویس پرائیس پر جائیں گے اور اگر آپ ہائی ایس پر چلے جائیں گے لوگ کہیں گے اگر یہ کیا بکواس اتنی اتنی سی پروڈکٹ اتنی مہنگی تو کوئی سینٹر والا ایک اس پارٹ رکھا کریں ایک سینٹر پوائنٹ سوچ لیں کہ یہ پرائیس ہونی چاہیے میری پروڈکٹ کی نواملی ایک اوم ہنٹ جو ہے وہ آپ کو ریالیسٹک پرائیسنگ بتا رہا ہوتا ہے بیسٹ آن ریسرچ بیسٹ آن ڈا ریسرچ بیسٹ آن ڈا ریسرچ ابھی کام ہنٹ کو یوں کر سکتے ہیں فر انٹنگ گوڈ پرڈکٹس فر ڈروپ چیپنگ جو لوگ ڈروپ شیپنگ کرنا چاہتے ہیں بائی بائی فرم سپلیرز دیکھ آئی نائنٹی فائی پرسنٹ این ہائیر پوزیٹی فیڈبیگ نائنٹی فائی پرسنٹ ار ہائیر پوزیٹی فیڈبیگ تیمور علی یہ وہ کوئسٹن ہے جو آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں پروڈکٹ کون سی چوز کر رہا ہوں جس کا پروفٹ مارجن کتنا ہونا چاہیے اگر آپ پروڈکٹ بہت کوئی ہائی کلاس آوٹ کلاس پروڈکٹ چوز کر رہے ہیں جو کہ آپ کا پتہ ہے کسٹمر ہارا حال میں پرچیز کر لے گا تو پروفٹ مارجن آپ زیادہ بھی چارج کر سکتے ہیں بھر اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پروڈکٹ سستی ہے جیسے جیسے آپ ایک ڈالر یا ڈیڈ ڈالر کی پروڈکٹ جیسے میرے جیسے کسٹمر آج اگر ایک پروڈکٹ جو ون پوائنٹ سیون ٹو ڈالر کی مل رہی ہے اعلی ایکسپریس سے اور آپ وہی پروڈکٹ دے رہے ہو ہنڈرڈ پوائنٹ سیون ٹو ڈالر کی تو میرے جیسے کسٹمر تو کبھی بائے نہیں کرے گا اور ساتھ ساتھ لانتے ہی بیجے گا کہ یار یہ تم اتنی مہنگی اتنا مارجن لے رہے ہو تم یار خدا کا خوف کرو کوئی بٹ اگر کوئی اگر اگر آپ اگر آپ یہ کرو گے نا کہ ون پوائنٹ سیون ٹو ڈالر کی پروڈکٹ آپ سیل کر دو گے پانچ ڈالر میں تو میں لے لوں گا وہ اس کی وجہ کیا میں کہوں گا یار سلو ٹھیک ہے یار پانچ ڈالر کی لے لیتا ہوں کم سے کم میرے تک صحیح تو پہنچ جائیں گی جلدی تو پہنچ جائیں گی بلکہ صحیح کہہ رہا ہے شویب جمیل اگر اگر آپ اپنی پروڈکٹ سیل کرتے تو اس میں پروڈکٹ مارجن آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ ڈراب شپنگ کرنی ہے نہیں کرنی بہت سائے لوگ کر رہے ہوتے ہیں ای بے سے کرتے ہیں ڈراب شپنگ والمارٹ سے ڈراب شپنگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کمپنیز ایسی ہیں جہاں پہ چیزیں جلدی پہنچ جاتی ہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا مارجن رکھ کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں پی اٹینشن ٹو رسپونسیونیس آف سپلائر چیک کر لیا کریں ہے کہ جو آپ کا سپلائر ہے وہ کتنا رسپونسیو ہے اگر اگر ایک سپلائر ایسا ہے جو کہ دو دو دن ریپلائی نہیں کرتا یہ سیم اسی طرح جیسے آپ لوگوں کا اپورک کا یا فائیور کا پروفائل ہے اگر ایک بندہ ایسا ہے ایسا ہے جو کہ تین دن ریپلائی نہیں کرتا اس کو جو ایوریج رسپونس ٹائم ہے وہ تین دن ہے کیا کلائنٹ اس کو ہائر کرے گا جب آپ جاتے ہو نا اس پہ الیکس پہ تو وہاں پہ اس کا رسپونس ریٹ آ رہا ہوتا ہے کہ کتنا رسپونسیو ہے وہ ٹھیک ہے جب اس کے میسیجز میں جاتے ہو تو آپ کو رسپونسیو ہو رہی ہوتی ہے کہ کتنے ٹائم کے بعد رپلائے کرتا ہے جیسے آپ لوگوں کو فیس بک پیجز پہ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کا رسپونس ٹائم ایک گھنٹہ ہے یا دو گھنٹے ہیں تین گھنٹے اسی طرح سے آپ کو الیکس پر بھی آ رہا ہوتا ہے لک فور ای پیکٹ ڈیلیوری ای پیکٹ ڈیلیوری کے بار بار بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ایک جلدی ڈسپیچ ہو جاتی ہیں پروڈکس اور کسٹمر تک جلدی پہنچ جاتی ہیں اس لیے نوملی ویٹ نہیں کرتا ڈروپ شپنگ کس کس کے تھرو کی جا سکتی ہے نوملی لوگ الیکس پرس سے کرتے ہیں امازون سے بھی کر رہے ہوتے ہیں اٹسے سے بھی کر رہے ہوتے ہیں والمارٹ سے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ای بے سے بھی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے والمارٹ ای بے سے بھی کر رہے ہوتے ہیں انپراب شپنگ باکی اگے الیکس پیس اور ابریل ہو ہی ہے ہم انشاءاللہ کل کبر کریں گے ابھی آپ لوگ والمارٹ کی ویمنٹ پیمنٹ بینک اکاونٹ سے کیا مطلب سمجھ نہیں آئی مجھے دیل الیبوریٹ کو ذرا اپنا قویسٹن آسیب آپ نے بتایا نہیں کہ آپ آپ کا پروڈکٹ والیم سے کیا آپ لے اس کو دیکھ رہے تھے کہ پروڈکٹ والیم کیا اگر آپ مجھے بتا دیں گے تو میں آپ کو کوئیسٹن کا آنسر کر سکتا ہوں صحیح سے سرچ والیم سرچ والیم کو کہو نا کہ سرچ والیم آپ کیا بریج نمبر اف آٹرز دیکھ لیے کرو گئے کیا بریج نمبر اف آٹرز نہیں ہاں ہاں اپنا ڈیبٹ کا آٹیج کر سکتے ہیں ڈیبٹ کارڈ بھی چاہتے ہیں ڈیبٹ کارڈ بھی چل جاتے ہیں بہت سرکے چلتے ہیں کیونکہ میں نے کبھی ڈیوز نہیں کیا ڈیو کیا آ رہا ہے مجھے ڈیو میرا خیال ہے میری طرف تو انٹرنیٹ ٹھیک ہے باقی شاید اگر تھوڑا بہت انسٹیبل ہوا ہو تو ہوا ہو مجھے کن فرم نہیں ہے اپنا اپنا انٹرنیٹ کنیکشن چیک کریں آپ لوگ اپنی ویب سائٹ پہ سیل کریں آتیف شاید میری طرف ایشو آیا ہو انٹرنیٹ کا کوئی تو وہ شاید انٹرنیٹ انسٹیبل ہوا ہو تو وہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی سم ٹائمز ویب سائٹ کہاں سے بائے کریں تیمور علی ویب سائٹ ڈھوسٹنگ ڈومین سروس پروائیڈر سے ڈومین سروس پروائیڈر وہ ڈومین نیم کہہ رہے ہیں بسکلی تیمور ڈومین نیم یار آپ کوئی بھی ڈومین سروس پروائیڈر ہے جو جیسے ہوسٹ گیٹر ہے بلو ہوسٹ ہے نیم چیپ ہے آپ گو ڈیڈی ہے آپ ان سے ان سے بائے کر لیں نیم چیپ کے تو ہر ٹائم کوئی نہ کوئی آتی رہتی آفرز سم ٹائم چھ ڈالر میں ساٹھ ڈالر میں آپ کو مل جاتی ہیں ڈومینس جن کو نہیں پتا نیم چیپ کا وہ دیکھ لیں ڈومینس پہ جائیں سپلائیرز کی لسٹ آپ کو مینول سرچ کرنے پڑے گی ایسا نہیں ہے کہ لسٹ پوری پوری نکل آئے گی کسی سپیسیوک پروڈکٹ آپ سرچ کر لیں ڈالر کی ہے ڈاٹ کام یہاں لکھیں دیکھیں جو بھی نام آپ نے سرچ کرنا ہے میں کہتا ہوں میں نہیں یہاں پر سرچ کرنا ہے ضروری نہیں ہے آتیف آپ ڈومین کو کہیں بھی ٹرانسفر کر لو کسی بھی ویب سائٹ پر ٹرانسفر کر لو بٹ نوملی ایسا کرتے نہیں ہیں کہ آپ نوملی آپ کسی نہیں کرتے کہ ایک سال ایک جگہ سے ڈومین کروالی دوسری سال دوسری جگہ سے کروالی ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی ایسا ہوتا ہو ہی نہیں سکتا بلوگر کہاں سے آگئے ہیں بلوگر تو ایک الگ پلیٹ فارم ہے بلوگنگ کے لیے سمینہ شریف اپنی پروڈکٹ ڈراب شپنگ میں آپ نے لسٹ کیوں کرنی ہے اپنی پروڈکٹ خود سیل کریں اگر آگے اگر لوگ لوگ آپ کی پروڈکٹ اتنی آپ کے پروڈکٹ پاپولر ہو جاتی ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم نے ڈراب شپنگ کرنی ہے پروڈکٹ کی آپ ہمیں الاؤ کریں مجھے نہیں آئیڈیا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ اپنی پروڈکٹ کو ڈراب شپ کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ ڈراب شپ نہیں ہوتے اپنی پروڈکٹ تو نوملی سیل ہی ہوتی ہے پی پول اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے پی پول اکاؤنٹ ہونا ضروری نہیں ہے محسین علی خان آپ کو جو میں نے ٹو چیک آؤٹ پیمنٹ میتھڈ بتایا آپ اس کو پروف کروا لیں اور اسی کے تھوڑی آپ یوز کر سکتے ہیں ہونسنگ بھی نیم چیپ کی ٹھیک جزارہ ہے چل جاتی ہے ایک ڈومین کا سیشن ایکسپائر ہو گیا اب وہ ڈومین پہ کوئی ویب سائٹ نہیں ہے ابھی تک کیا میں اس پلیٹ فارم سے پرشیز کر سکتا ہوں اگر وہ ڈومین نیم اویلیبل ہے تو ضرور کر سکتے ہیں اگر نہیں اویلیبل تو پھر نہیں کر سکتے ایروٹائزنگ کرنی پڑے گی آپ کو ایسیو بھی کرنی پڑے گی ایروٹائزنگ کرنی پڑے گی تو سارے کام دیکھیں ای کامنس سٹور کے سارے موڈل ایک جیسی ورک کرتے ہیں پاکستان ڈیبیٹ کارٹس ایمازون والمارٹ ایمازون ایبے پر آرڈر کر سکتے ہیں میرا خیال نہیں کر سکتے ایبے پہ کر سکتے ہیں آپ لوگ کیونکہ ایبے پاکستان میں ڈیلیور کرتا ہے پروڈکس ایمازون بھی کچھ پروڈکس پاکستان میں ڈیلیور کرتا ہے بٹ وہ آپ کو شیپمنٹ بہت زیادہ پڑ جاتی ہے تو نوملی کرتے ہیں آپ کے ڈیبیٹ کارٹس یا کریڈٹ کارٹس پاکستان ایک ہی کمپنی سے بائی کرنی شاہیے یا لوکل کوئی ایسی پروڈکٹ مل جائے کہ سیلنگ کا چانس ہو تو کیا وہ ایک ہی پارکٹ ہم کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ادنان خان لیٹس کلوز اس ٹاپک یہاں پہ ہم ڈومینز نہیں ڈسکس کر رہے ہم جو ڈسکس کرنا ہے وہی ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ ایم ہی آپ لوگ لستے رہیں گے اور آپ لوگوں کو چیزیں آتی رہیں گی یہاں پر جو کے بعد میں پھر آپ لوگوں کو پرابیم کریٹ کریں گی میرے لیے پرابیم کریٹ کریں گی ڈومین کہاں سے لینی ہے ڈومین کیسے لینی ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ڈو چیک آؤٹ آپ لوگوں کو تھوڑا سا پروف کرنا بتا دیتا ہوں ڈو چیک آؤٹ بیسیکلی ایک پیمنٹ گیٹوے ہے جو کہ آپ لوگ یوز کرتے ہو کو اپنی ویب سائٹس پہ پیمنٹ رسیب کرنے کے لیے آپ لوگ کریٹ کارڈ یوز کریں گے اور آرڈرز کے لیے ہم اپنے سٹور پر پروڈکس اور ڈراؤ شیپنگ ساتھ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں آپ لوگ کرنا چاہاں تو کر سکتے ہو کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ بٹ ان ریکمینڈڈ نہیں ہوتا ہی پہلے میں چیز ڈسکس کر چکا ہوں ڈراؤپ شیپنگ بیسٹ پیمنٹ کوئی ایک یوز کریں گا اچھا جی اگر آپ آپ لوگ میں کوئی بھی ڈو چیک آؤٹ اپروف کروانا چاہتا ہے اپنی اپسائٹس کے لیے اپنے کلائنٹس کے لیے کوئی بھی اپروف کروانا چاہتا ہے تو اس کا میتھرڈ ڈراؤپ کلائنٹس کے لیے آپ لوگ کلاس میں سو رہے ہوتے ہیں یا کسی اور مائنڈ سیٹ سے بیٹھے ہوتے ہیں کلاس میں تو چیک آؤٹ بیسکلی پیمنٹ گیٹوے ہے پیمنٹ گیٹوے ہے کہ آپ نے اپسائٹ کے ساتھ کر سکتے اور پیمنٹ رسیو کر سکتے ہیں اپنے سٹور سے پاکستان میں پیپال نہیں ہے پاکستان میں کریٹ کارڈ پیمنٹ سسٹم نہیں ہے اگر ہیں تو بہت مہنگے ہیں جو ایچ بی ایل ایچ بی ایل آفر کرتا ہے آپ کو کریٹ کارڈ پیمنٹ گیٹوے اس کی اینوال فیس تقریباً چالیس ہزار روپے ہے چالیس سے پچاس ہزار فیس ہے آپ لوگ یہاں دیکھ لیں چلیں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو ایچ بی ایل کریڈٹ کارڈ پیمنٹ اینوال فیس بہت زیادہ اس کی ہے اس پیمنٹ گیٹوے کی اور دوسرا پھر ان کی لیگل ریکوائرمنٹ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم لوگ اس کو پورا نہیں کر سکتے یہ دیکھیں آپ کے پروپر پروپریٹر شپ ہونا چاہیے سی ٹی نیم کمپنی آپ کا ریجسٹر کمپنی ہونی چاہیے پھر اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو اس کا میں ریٹ بتاؤں ریٹ کہیں ہوگا ڈاکومنٹس میں کہیں نہ کہیں ہوگا ڈاکومنٹس میں بہت سکتے ہیں بڑے 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 ای کامل سٹور ڈو چک آؤٹ ڈیوز کر رہے ہیں فور ڈیر پیمنٹ میتوڈ اس پر آپ چاہے پروڈک سیل کر رہے ہیں کوئی سروس سے سیل کر رہے ہیں تو آپ لوگ ڈو چک آؤٹ کو یوز کر سکتے ہیں پروسس سیمپل آپ نے سیمپل سائنہ کا بٹن پرس کرنا ہے اس کے فارمز کو فیل کرتے رہنا جو بھی فارمز یا آتے ہیں آپ کے سامنے آپ کے سامنے آئے گا فرسٹ نیم لاس نیم بزنس کا ای میل آئی ڈی آئے گا بزنس کا ای میل آئی ڈی مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ڈومین کا ای میل آئی ڈی دینا جیسے اگر میرا ایک سکیرا ڈاٹ کام ہے یہاں پر میں نے ای میل آئی ڈی دیا بس شوئے بیٹس کی رہ ڈاٹ کام بزنس ای میل آئی ڈی ہونا چاہیے سارے وہ چیزیں جو آپ لوگ کو پتہ ہیں آپ لوگ کو آئی ڈیا ہے کہ یہ اور آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ فارم کر سکتے ہیں ٹیکنکل چیز کہاں پر آتی ہے اس میں آپ لوگوں کو پہلی چیز جو یہ پوچھیں گے جو ٹیکنکل پوائنٹس ہیں اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اپنے پاس لکھ لیں جس طرح مرضی کر لیں آپ لوگوں پر ڈپینٹ کرتا ہے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کی ویب سائٹ پوری کمپلیٹ ہو کمپلیٹ ویب سائٹ مطلب یہ کہ جتنی آپ کی پروڈکٹس ہیں یہاں پر ایڈ ایڈ ہو اور پروڈکٹس جو آپ نے ایڈ کی ہیں اس پر پرائسنگ اپ ڈیٹیڈ ہو ساری فوٹوز اپ ڈیٹیڈ ہو ایمیجز ایسا نہ ہو کہ کسی پروڈک کی پرائسنگ نہیں اپ ڈیٹیڈ کسی کی فوٹو نہیں اپ ڈیٹیڈ ڈیسکرپشن پروپرلی اپ ڈیٹیڈ ہو اپ ڈیٹیڈ ہو یہاں پر پروڈکٹس میں سب سے ایمپورٹن چیز آپ نے جو پروڈکٹس کی فوٹوز لگانی ہے اس میں کسی موڈل کی فوٹو نہ ہو موڈل مطلب موڈل کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو پاپولر سلیبرٹیز ہیں جیسا کہ آپ جسٹن بیبر کی فوٹو لگا دیں سلمان ہان کی فوٹو لگا دیں ایسا آپ نے نہیں کرنا اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی آپ نے نہیں کرنی ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آ گیا ذرا ٹو چیک آؤٹ اپنے لیپ ٹاپ سے اوپن کریں ٹو چیک آؤٹ اوپن کریں اور دیکھیں ذرا سیڈی کریں اپ سائٹ کو تھوڑا سا اچھا جی ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کے بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنی پروڈکٹ پوری اپلوڈ ہونی چاہیے فوٹوز سارے ایڈ ہونی چاہیے ڈسکرپشن سارے ایڈ ہونی چاہیے اور جو بھی آپ نے فوٹو لگانی ہے اس میں کسی پوپولر سلیبرٹی کی فوٹوز نہیں لگانی اگر آپ وہ لگائیں گے تو آپ کا آپ کو سٹریٹ اوے وہ ناٹ جیسے کہتے ہیں نا آپ کو ای میل کریں کہ آپ کا سٹور اپروو نہیں ہوا پہلی چیز تو یہ ہے ریجیکٹڈ دوسری چیز آپ لوگوں سے جو وہ ڈیمانڈ کریں گے تو آپ لوگوں سے یہ کہیں گے کہ یار آپ اس طرح کرو کہ آپ کی ویب سائٹ پہ جو پولیسی پیجز ہیں پولیسی پیجز جیسا کہ آپ کے ریٹرن پولیسی ہے آپ کی پرائیویسی پولیسی ہے آپ لوگوں کی جو پروڈکٹ پولیسی ہے جو جتنی پولیسی پیجز ہیں خاص طور پر جو ریٹرن پولیسی ہے اس میں آپ کا ایڈریس ہونا چاہیے ایڈریس ہونا چاہیے ریٹرن اس میں ریٹرن پولیسی میں آپ کا ایڈریس ہونا چاہیے بات میں آپ ریموو کر سکتے ہو مسئلہ نہیں ہے بٹ فیلحال آپ نے ایڈ کرنا ہوتا ہے اپلائی کرنے سے پہلے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے فٹر میں جو ویب سائٹ کا فٹر ہے جب آپ ویب سائٹ کو اپلائی کرنے تو چیک آؤٹ کے لیے فٹر میں بھی آپ کا ایڈریس ہونا چاہیے جو ایڈریس آپ یہاں پر ریٹرن پولیسی میں یوز کرو گے ٹھیک ہے پہلے چیز آپ کی ویب سائٹ پوری اپ ڈیٹڈ ہونے چاہیے پروڈک ساری اپ ڈیٹڈ ہونے چاہیے ہر چیز پوری فکس ہو دوسری چیز آپ لوگوں کی فٹر آپ لوگوں کی فٹر میٹریس ہونا چاہیے آپ کی ریٹرن پولیسی میٹریس ہونا چاہیے اس کے بعد تیزری چیز سب سے ایمپورٹن چیز وہ یہ ہوتا ہے یہاں پر آ کر چل جاتا ہے چل جاتا ہے پہلے چیز تو یہ کہ آپ لوگ جو سب سے ایمپورٹن چیز آپ کا بزنس ڈیٹین نمبر ہونا چاہیے ڈیٹین نمبر ایک چیز دوسری چیز یہ ہونا چاہیے آپ کا ایڈریس ویریفیکیشن ہونے چاہیے ایڈریس ویریفیکیشن کے لیے آپ لوگ بل بھی یوز کر سکتے ہو یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ یوز کر سکتے جو کہ آپ کے نام پہ ہے اگر نہیں ہے تو آپ لوگوں کو صرف اتنا بتا دوں گا اگر یہ دونے چیز آپ لوگ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ فیک فیک یوز کر سکتے ہو انٹین نمبر کے ٹیمپلیٹس آپ لوگ کو بہت مل جائیں گے انٹرنیٹ سے وہ یوز کر لینا آپ لوگ گھر جو بل آتا ہے اس کو آپ ایڈیٹ کر سکتے ہو اپنے نام پہ کر سکتے ہو سیمپل آپ نے پی ڈی ایف میں آئیڈ کرنا اور اس کو ایڈیٹنگ کر سکتے ہو اب یہ کس طرح کرنا یہ میں نہیں بتاؤں گا وہ آپ لوگوں نے خود ہی دیکھنا ہے انٹین نمبر نوملی آپ کا آئیڈی کار نمبر ہوتا ہے جو بھی آپ کو ڈاکومنٹ ملے اس میں اپنا آئیڈی کار نمبر چینج کریں اور اس کو لیے اپلائی کر دیں تین چیزیں ہو گئی ہیں چوتھی چیز چوتھی چیز جو آپ لوگوں کو آپ لوگوں سے ڈیمانڈ کریں گے وہ یہ کریں گے کہ آپ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے ریسیٹس ریسیٹس ڈیمانڈ کریں گے جو آپ کا سپلائر ہے نا جس سے آپ چیزیں لیتے ہو اس کی ریسیٹ مانگیں گے آپ سے جو آپ نے اوڈر پروڈکس مانگوائی نہیں ہے اس کی ریسیٹس سینڈ کر دو یہ بھی آپ فیک بنا سکتے ہو دوسری چیز آپ سے سم ٹائم ڈیمانڈ کریں گے جو آپ کے پاس سٹاک ہے سٹاک کے ذرا فوٹو بھیجو ہمارے پاس جو سٹاک پڑا آپ کے پاس وہ آپ کسی بھی دوست کسی بھی شاپ پہ جائیں وہاں ایک فوٹو بنا سٹاک پڑا ہے ہمارے پاس یہاں پر آپ کو اپروو کروانے کے تھوڑی سی فیکنگ کرنے پڑتی ہے پہلے سے نمبر میں یا ایڈریس ویریفکیشن میں کرنے پڑتی ہے دوسری چیز یہ جو دو چیزیں ہیں رسیٹس رسیٹ اف یور سپلائر اینڈ ایمیجز اف یور سٹاک یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جس اس کی بیس پہ آپ کا سٹور ریجیکٹ ایک سیپٹ ہوتا ہے اور آپ لوگوں سے یہ بھی پوچھیں گے وہ تو چیک آؤٹ والے کہ آپ ڈراب شپنگ تو نہیں کر رہے کہیں تو آپ نے ان کو سٹریٹ اوے نو کہہ دینا ہے کہ یار میں ڈراب شپنگ نہیں کر رہا اگر آپ انہوں کہہ دو گا ڈراب شپنگ کر رہا ہوں تو وہ آپ کو فیوچر کے لیے بلوک کر دیں گے یہ بندہ ڈراب شپنگ کر رہا ہے اور ڈراب شپنگ پہ ڈراب شپنگ الاو نہیں کرتا کبھی بھی ڈراب شپنگ کا پیمنٹ میتھڈ اپروو نہیں کرتا کبھی بھی تو آپ لوگوں کو یہ کہنا ڈراب شپنگ نہیں ہے میرا فیزیکل سٹور ہے اور میں فیزیکل ہی چیزیں سیل کرتا ہوں یہاں سے ڈسپیچ کرواتا ہوں انٹین نمبر لینا ضروری ہے انٹین انڈویجل بھی چل جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں صرف بزنس نیم ایڈ کر دینا سمجھ آئی کچھ پہلی چیز آپ کی ویب سائٹ پوری اپ ڈیٹڈ ہو ویب سائٹ پوری اپ ڈیٹڈ ہو دوسری چیز پرائیویسی پولیسی پیجز میں آپ کے اڈرس ہونا ضروری ہے تیسری چیز آپ کے بزنس کی ویریفیکیشن ہونا ضروری ہے انٹین نمبر وغیرہ اور چوتھی چیز آپ کے پاس سٹاک کا پروو ہونا ضروری ہے یہ چار چیزیں اگر آپ کر لیتے ہو پھر آپ ایزیلی ٹو چیک آؤٹ اپروو کروا سکتے سیل کرنے ہو تو کیا میں مانگیں گے وہ میں نے کبھی کبھی اپروو نہیں کروایا ڈیجیٹل سرویسیز کے لیے آپ ایک بار کر لیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر اندازہ ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں کہ ٹوچیک ٹوچیک آؤٹ اپروو نہیں ہوتا ٹوچیک آؤٹ اپروو نہیں ہوتا میں نے چار ایب سیٹس کے لیے اپلائی کیا اپنی اور چاروں کا چاروں میرے اپروو ہو گئے ویڈن فیو ڈیز اگر آپ لیجٹ کام کرنا چاہتے ہو ڈیشان رشید تو آپ لوگ کر سکتے ہو اگر آپ لوگ ویسے ہی کرتے ہو اگر آپ لیجٹ کام کرنا چاہتے ہو تو اگر آپ صرف اپروو کیلئی کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ آپ لوگ فیکنگ بھی کر سکتے ہو اپنے یہ ہناتہ ہناتہ گل ایک ویکس ون ٹو ویکس لگتے ہیں ایک سے دو ویکس ایک سے دو ویکس لگتے ہیں اور یہی میتھرڈ ہے یہی میتھرڈ ہے جو میں میں فالو کرتا ہوں جب میں نے ٹوچیک آؤٹ اپروو کروانا ہوتا ہے آج تک مجھے اس کی ریجیکشن نہیں آئی ایک بھی بزنس ای میل بھی پرچیز کرنا پڑے گا بزنس ای میل پرچیز نہیں کرنا پڑے گا فرزانہ جب آپ لوگ ڈومینز بھائی کرتے ہو ہوسٹنگ لیتے ہو تو بزنس ای میل ساتھ ملتا ہے وہ اپنی ہوسٹنگ پر جتنے مرضی آپ بزنس ای میل کریٹ کر لو سمجھ آگئی پہ نہیں ملے گا آپ لوگ کو ہوسٹنگ ہوسٹنگ الگ ہوسٹنگ لنی پڑتی ہے اس کی جو نوملی آپ لوگ ہوسٹنگ لیتے ہو نیم چیپ اگر اس لیے تو آپ لوگ میں کہہ رہا تھا جب آپ لوگ میں نے بتائی تھی تو آپ لوگ میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ جب بھی ڈومین بھائی لوگ بھائی کریں گے تو اس میں ای میل کریشن کا آپ لوگ کو ایشو ہو جائے گا کافی زیادہ کوشش کریں کہ تھرڈ پارٹی سے آپ لوگ ڈومین بھائی کر لیں وہاں سے آپ چیزیں کرنا یہاں پر آپ نے ڈیفائن کرنا ہے نا اب آپ کون سی پروڈکٹس کرتے ہو آن لائن سرویس کرتے ہو تو آپ کے آن لائن سرویس آ جائیں گی ریٹیل فیزیکل پروڈکٹس ہیں تو فیزیکل پروڈکٹس آ جائیں گی کون سا پیکج لینا چاہیے کوئی بھی لے لو یار کوئی اس میں خاص ایشو نہیں ہے کوئی پیکج لے لو یا سوسنگ کمپنیز دیتی ہیں بلکل بزنس ایمیل ایر ہوسٹنگ کمپنیز دیتی ہیں جتنی بھی جیسے یار یہ دیکھو بلو ہوسٹ ہے بلو ہوسٹ ہے یا نیم چیپ سب دیتی ہیں پھر آپ لوگ کے کیا دکھا ہوں میں یہ بزنس ایمیل سر اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ ویب ڈومین سے کیسے مل نہیں آرتے مور اتنا میں نے چیزوں کو نہیں ایکسپینڈ کرنا میں پہلے ہی بہت ایکسپینڈ کر چکا ہوں اس سے زیادہ ایکسپینڈ نہیں کروں گا میں اپنی اس اس کلاس کو کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ چیزیں پوچھنا شروع ہو گئے ہیں مجھے پرسنل میسیج میں رات کو دو دو بجے تین دن بجے آپ لوگ میسیج کر کے پوچھے ہوتے ہیں کہ سر یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے آپ لوگ پڑھنا گوارا نہیں کرتے سکرین شوٹ سکرین شوٹ لیتے ہیں اور مجھے بھیجھتے ہیں اور میں سکرین شوٹ دیکھ کے فوراں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ نے پڑھا نہیں سکرین شوٹ کو کیونکہ سکرین شوٹ خود سیلف ایکسپینیٹری ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے پی کے ڈومین بھی نیم چیپ نہیں ہے پی کے ڈومین نیم چیپ سے نہیں ملے گی وہ پاکستانی پوستنگ سرویس پروائیڈر سے مل جائیں گے آپ کو پاکستان میں سیل کرتے ہوئے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں یا سیف انٹرنیشن اگر پاکستانی لوگ کریٹ کارڈ آپ کو اٹیج کر دیں گے وہاں پہ پہ تو آپ کر سکتے ہو کیونکہ پیمنٹ کریٹ کارڈ یا پی پول سے ہونی ہے ہونی ہے اگر وہ کریٹ کارڈ سے کرنا چاہیں گے تب بھی کر سکتے ہیں اگر پی پول سے کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں شاپ فائی پول سے کنیکٹ ہو جائے گا ہو جائے گا اگر آپ کے پاس پی پول ہے تو پی پول کرنے شاپ فائی کے ساتھ ایزی ایزی پیزی ٹھیک ہے یہاں تک کوئی آپ لوگ کے قویسن ہیں تو چیک آؤٹس ریلیٹڈ تو پوچھ لیں سر اگر ہم پاکستان میں سٹو کریٹ کریں تو پیمنٹ میتھرڈ بینک ہو سکتا ہے یا اس میں بھی کنڈیشن ہوتی ہیں بینک میں آپ ڈریکٹلی پیمنٹ ریسی ویب سائٹ کا تھوہ نہیں کر سکتے وہاں پہ آپ صرف بینک اکاؤنٹ نمبر دے سکتے ہو بینک اکاؤنٹ نمبر دے سکتے ہو اور یوزر آپ کے بینک میں پیسے ٹرانسفر کریں گے اور سکرین شاٹ بھیج دیں گے ٹھیک ہے اور اس سکرین شاٹ کے تھوہ آپ پیمنٹ ویریفائی کر کے چیز کو ڈسپیچ کر دیتے ہو بزنس ای میل ڈومین کے ساتھ مل جاتے مل جاتے ہیں جب بھی آپ ڈومین بائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو بزنس ای میل ایڈریسز مل جاتے ہیں وہ کریٹ کرنے پڑتے ہیں دیکھو یار آپ لوگ پڑھلیں گلو ہوسٹ ایزی پیسہ جائز کیش بھی آڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا اپروول مل جائے تو ناملی جائز کیسی پیسہ اپروول نہیں دیتے یہ سے پر بھی ٹو چیک آؤٹ میتھرڈ یوز ہو سکتا نہیں ہو سکتا اٹسے پر ٹو چیک آؤٹ پیمنٹ ہمیں کیسے ملے گی بینک آپ کو ٹو چیک آؤٹ پیمنٹ آئے گی ٹو چیک آؤٹ سے پھر آپ لوگ اپنے پیونیر اکاؤنٹ میں یا بینک اکاؤنٹ میں آگے ڈراؤ کر سکتے ہو پیسن پوچھیں آپ پیسن پوچھیں ہمین ایری پروڈک ٹو چیک آؤٹ ہاں ٹو بار ٹو چیک آؤٹ چارج کرتا ہے مرچنٹ اکاؤنٹ بن جاتا ہے ایزی پیسہ جائز کیش کا اگر آپ لوگ پھر مل جاتا ہے مرچنٹ اکاؤنٹ کا پھر آپ ضرور کرو مرچنٹ اکاؤنٹ وہ مرچنٹ اکاؤنٹ وہ والا نہیں تلاک اثر جو آپ سمجھ رہے ہیں میرا خیال ہے آپ سمجھ رہے ہو کہ جو لوگ 2چے کا جو ایزی پیسہ اور جائز کیش لوگ کرتے ہیں تکاندار آپ ان کو ان کو سامجھ رہے ہو بٹ وہ مرچنٹ اکاؤنٹ وہ نہیں ہے تو چیک اگر آپ کے پیمنٹ گیٹوے مل جاتا ہے چیز ہے اب دیکھو جیسے یہ ڈومین ہے میں کہتا ہوں ایڈوانس میں آیا نہیں یا ٹرانس پر وائز کو نہیں یوز کر سکتا ہے سر میں ایک نیو سٹور پارٹنر میں کریٹ کیا تھا لیکن اس پر ٹرائل آ رہا ہے تو سر میں پارٹنر پر نہیں لگی جا سکتے اگر آپ نے سٹور کریٹ کیا ہے اس کو پارٹنر میں نہیں ایڈ پارٹنر میں ایڈ اس طرح سے نہیں کر سکتی کیا اس کا ٹرائل ختم ہو جائے وہ نہیں پاسیبل میرے تو چک آؤٹو پہ ہاں ایسے ہی ہے سانے دشان طلاق ایسا وہ پیمنٹ گیٹوے در نینا ہوا یار کوپوپوپیمنٹ گیٹوے نہیں ہوا اگر فرکزیمپل آمم آٹو پیمنٹ در نینا ہوگی اس سے کہ آپ ایپ سائٹ بھی جا کے اپنا جیس کچھ نمبر ایڈ کرو اور آٹو پیمنٹ کر دو آٹو پیمنٹ نہیں ہوگی وہ کیو آر کوڈ یا بار کوڈ دے دیں گے اس کو سکان کر کے کتنے ہی پیسے سینڈ کر سکتا آپ کو وہ تو ٹھیک ہے بات وہ بسکلی آپ کے جو فیزیکل سٹورز ہیں وہاں پہ چل جاتا ہے آن لین سور پہ وہ چیزیں نہیں چلتے گا آپ کو بس کی میتھڑ ہے چلانے کا اس کو تو آپ ضرور چلائیں بٹ مجھے مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے نام نے کبھی کیا اس کو جائز کیسے ایک بار میں نے اپلائی کیا تھا جائے ایک بار میں نے اپلائی کیا تھا ایزی بیسے پیمنٹ گیٹوے کے لیے بٹ میرا نہیں انہوں نے میرا ریپلائی نہیں کیا انہوں نے اس کا کبھی آج تک ریپلائی نہیں ہے اس کا خیر یہ دیکھیں ایمیل اکاؤنٹ یا یہ آپ کو بزنس ایمیل آئیڈی جیسا مل جاتے ہیں ایمیل اکاؤنٹ میں آو گے یہاں پر آکے اپنے ڈومین سرچ کرو گے جس ڈومین کا آپ نے اکاؤنٹ کرنا ہے جیسے میں کہتا ہوں میں نے ایٹ پاکستانی فوڈ کا کرنا ہے میں کہتا ہوں یہاں پر ہیلپ ہیلپ آٹ ایٹ پاکستانی فوڈ ڈاٹ کام جنریٹ پاسورڈ کریں گے آپ کا ایمیل اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا یہ بزنس ایمیل ایمیل آئیڈ ہوتا آپ کسی بھی نام سے کریٹ کرنا ہے بزنس ایمیل پیمنٹ گیٹوے کمپنی کو ہوتی ہے زیادہ سی بات ہے پہلے پیمنٹ گیٹوے کمپنی کو آئے گی اندین پھر آپ کو آئے گی ایک اکاؤنٹ کو شاپ فائے میں کیسے کنفیگر کریں گے نہیں ہے ٹوپیڈ نہیں ہے ابھی میں نے بتایا نہیں ہے آپ کو سمینہ شریف تو آپ لوگ پہلے اس کو ذرا سڈی کر لیں آپ لوگ ٹوچ اکاؤنٹ کو ایک بار زرا اس سے پروسس سے گو تھو کر لیں اپنے آپ کو آپ لوگوں کو میں کل کی کلاس میں بتا دوں گا کہ انٹیگریٹ کس طرح کرنا ہے اس کو ڈروپ شکنگ جب ہم سٹور بنائیں گے تو وہ کاپی رائٹر ایشو تو نہیں آئے گا نہیں آئے گا یار محسین علی خان سر آپ یہ بلاغ یوز نہیں کر رہے بٹ آپ اس کی پیمنٹ اینولی کرتے رہتے ہیں ہاں جی کرتا رہتا ہوں بہت ساری چیزیں ہی ہوتے ہیں جن کے ہم اینول پیمنٹ کرتے رہتے ہیں بٹ اس کو یوز نہیں کرتے وہ چلتی رہتے ہیں یہ سارا لائف کا پارٹ ہے پہلے میں کلاس میں ہوسٹنگ پروائیڈ کرتا تھا سٹورینٹس کو دیورنگ دس دیورنگ دس سیشن یعنی جو لوگ پوسٹنگ پریکٹس کرنا چاہتے تھے یا ویسے کرنا چاہتے تھے لوگوں کے لئے انڈیویجل اکاونٹس کرتے تھا بڑھ ڈیزرونگ لوگوں کے لئے جو لوگ جو ڈومین نہیں بائی کر سکتے ہوسٹنگ نہیں بائی کر سکتے ہوں لوگوں کو میں چیزیں فیسیلیٹی دیتا تھا کہ وہ لوگ کو ڈومین اور ہوسٹنگ فری پروائیڈ کرتا تھا ہمیں بٹ آپ لوگ سارے فیل آنسرز ہو آپ لوگ سارے کماتے ہو سارے اچھی آرننگ کرتے ہو تو آپ لوگوں کو نہ ہوسٹنگ کی ضرورت ہے نا آپ لوگوں کو ڈومین کی ضرورت آپ لوگ خود یہ ایکسپینسز بیئر کر سکتے ہیں کہ آپ اتنا تو کر سکتے ہو کہ دو چار ہزار پر اپنے آپ پر لگا لیں لرننگ کے لیے تو امشور آپ لوگ کر سکتے ہیں جو دوسرے ڈومینز ہوتی ہیں جیسے نون ٹیکنیکل ہے وہاں پر نیو بیز آتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پر لیپ ٹاپ نہیں ہوتا اور وہ پھر باہر جا اپنے آپ پر دو چار ہزار پی لگا لیں میں آپ لوگوں کو ایک میرا یہ دوستی ہے دوست کیا ہے بلکہ جانتا ہوں اس بندے کو میں ہوسٹرز ڈاٹ پی کے یہ ویب سائٹ ہے ایک ڈاٹ پی کے میرا ہوسٹرز ڈاٹ پی کے یہ میرا ایک دوستی ہے دوست کہہ لیں یا جاننے والا کہہ لیں اس بندے کو کیوں کہ میں اپنے ڈومین پہلے اس سے بائے کرتا تھا اس بندے سے اس سے میرے اچھی دوستی دیئی ہے تو آپ لوگوں کو اگر اگر آپ لوگوں نے لوکل سی ہوسٹنگ سے پریکٹس کے لیے لینی ہے ورڈ پرس پریکٹس کے لیے یا ویسے ہی کوئی کرنے کے لیے لینی ہے تو آپ لوگوں کو یہاں سے میں کوئی کوپن کوڈ جنریٹ کروا دوں گا جسے آپ لوگوں کو ڈسکار مل جائے گا جو اس کے نورمل ریٹس سے اس سے کم بھی مل جائے گا اگر ہوسٹنگ کو جاتے ہیں تو جیسے یہ ہے اس کا ایک جی بی والا پیکج ہے وان جی بی وان ہوسٹنگ تو یہ ایک سال کا ستائیس سو اٹھ سٹ روپے کا ہے اس میں وہ نہیں ہے ڈومین نہیں ہے ڈومین نہیں ہے اس میں بھی تو ڈومین کی بارہ سو روپے آٹ کر لیں تو تقریباً آپ لوگوں کو میں تین ہزار کے قریب قریب میں آپ لوگوں کو یہ اچھا یہ کہہ رہا ہے ون فری ڈومین بھی ہے اس میں چیک ایک ڈومین فری ہے تو یہ ستائیس سو اٹھ سٹ روپے کہہ رہا ہے اس میں جتنا بھی ڈسکاؤنٹ ہو سکا میں آپ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ کروا کے کوپن کوٹ دے دوں گا اور آپ لوگ کی سیب سائٹ سے بائے کر لینا اگر آپ لوگوں کو ضرورت ہو تو نہیں بائے کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا نا بائے کریں بٹ کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک پروائیڈ کر دوں گا اور آپ لوگ وہاں سے لے سکتے ہو سر پر فری ہوسٹنگ اور ڈومین مل جاتی ہے سب سٹورنٹس پیک میں ہر بندہ سٹورنٹ پیک نہیں لے سکتا سنہ سہید اور وہ جو سٹورنٹ پیک میں چیزیں ملتی ہیں جو آپ کو ڈومین کی بات کر رہے ہو تو اس میں ڈاٹ می کی ڈومین ملتی ہے ڈاٹ می کی تو ڈاٹ می ڈومین کوئی ایسی نہیں ہوتی جس پہ بہت زیادہ پریکٹس آپ کریں اچھا لگے پریکٹس ڈاٹ کام ڈومین ہو تو وہ اچھی فیلنگ بھی آتی ہے وہ آپ بات بلکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ سٹورنٹ پیک میں چیزیں مل جاتی ہیں بہت سارے بٹی اس طرح کی نہیں ملتی ہیں مرزا ہوسٹنگ شاپی فائر سے کنیکٹ نہیں ہوتی شاپی فائر خود دو ہوسٹنگ پروائیڈ کرتا آپ کو شاپی فائر کا ٹوینٹی نائن ڈالر پر منت والا پیکج لیتے ہو تو آپ کو ہوسٹنگ خود سے ملتی ہے وہیں بھی ہو جائے گی جو یہ جو ڈاٹ کام ڈومین آپ لوگ بائی کرو گے یہ آپ کے شاپی فائر سے بھی کنیکٹ ہو جائے گی آپ کے ہوسٹنگ نہیں ہوں گی جب آپ لوگ ہوسٹنگ لیں گے نا پھر آپ لوگ سنچھا دوں گا میں ایسے بھی لے سکتے ہیں جہاں سے مرضی لے لیں آپ لوگ کوئی مسئلہ نہیں ہے بٹ آپ لوگ یہاں سے میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو کوپن کریٹ کروا دوں جتنا بھی ڈسکاؤنٹ ہو سکے دو ہزار روپے میں مل جائے یا اس سے بھی کم مل جائے جتنا بھی ہو سکا میں کروا دوں گا اگر بات کرتا ہوں اس سے میں اور جتنا بھی جتنا بھی ہو سکا ڈسکاؤنٹ تو کروا دوں اب دیکھیں اس میں تقریباً تیرہ چورہ سو روپے تو ڈومین کے ہی ہیں بلکہ زیادہ ہی ہیں ایسی ہوتی ہیں جو یوز نہیں ہے ہاں ایسا ہی ہے ڈاٹ آن لائن ڈاٹ شاپ ڈاٹ آم ڈاٹ می ڈاٹ ایکس وائز یہ ڈومینز ملتی ہیں اگر ہو جائے گا کنیکٹ ویڈ شاپ فائے تو ہمیں شاپ فائے سے ہوسٹنگ لینا پڑے گی تلہا کیسے ابھی میں نے بتایا ہے شاپ فائے ایٹسیلف ایک ہوسٹنگ پلیٹ فارم میں جو کہ آپ لوگوں کو ڈومین کے جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سارا خود مینج کرتا آپ کو ہوسٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہوسٹنگ ضرورت آپ کو اس لیے ہوتی کہ میں ڈومین اپنی ایمیل کرنے ہوتے ہیں اور ایمیل ہی آپ لوگوں کو ایمیل لینے کے لیے آپ کو نہیں پرسنل میسیج کرنے کی ضرورت نہیں مجھے اس اس معاملے ہیں پرسنل میسیج کرنے کی ضرورت نہیں مجھے میں آپ لوگوں کے لیے اس کا کوپن کریٹ کروا کے گروپ میں شیئر کر دوں گا آپ لوگ کے ساتھ آپ کو ہوسٹنگ کی ضرورت اس لیے بڑھتی ہے کہ آپ لوگ ڈومین کے ساتھ ایمیل آئی ڈیز کرنا چاہتے ہیں ایمیل کو سٹور کروانے کے لیے آپ کو ہوسٹنگ کی ضرورت ہوتے ہیں سوری پوستنگ کی ضرورت ہوتی ہے ادھروائز آپ کو ہوسٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی شاپ فائے کے ساتھ شاپ فائے خود ہی ہوسٹ کرتا چیزیں ساری آپ لوگ کو مشکل ہو رہی ہے یہ ہوسٹنگ کسٹم ڈومین کسٹم ایمیل انڈرسٹینڈ کرنے میں سر ڈومین ان سے مل جائے گی ڈومین ان سے آپ لوگوں کو ہاں جی نورین ایسا ہی ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہوسٹنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہوتی ہے نا ہی جی میل پہ آتی ہیں نا ہی آپ کو ویب سائٹ پہ آتی ہیں ان کا اپنا ہر ڈومین پروائیڈر کا ہوسٹنگ پروائیڈر کا اپنا ایمیل باکس ہوتا ہے اس ایمیل باکس میں آتی ہیں وہ آپ کو لنک پروائیڈ کرتے ہیں کہ اس لنک کے تھو آپ لوگ اپنی ایمیل اوپن کر سکتے ہیں اس کو کیسے لنک جب ابھی ابھی تو لنک ہم نے کیا انتہی مور اب صرف جو جی سمجھا رہا ہوتا ہوں ویب میل ہوتی بلکہ سے سی پینل سی پینل کہتے ہیں ابھی آپ لوگ جو سمجھا رہا ہوتا ہوں صرف وہاں تک فوکس کیا کریں اپنے گاڑی کو بہت آگے نہ لکھ جائے کریں اسی سے آپ لوگوں کو کنفیوشن ہوتی ہے کیا یہ سٹارٹنگ بیسک پیکج بہت سارے ہوسٹنگر ہے گو ڈیڈی ہے بلو ہوسٹ ہے روز گیٹر ہے نیم چیپ ہے کہ کہیں سے بھی لے لیں آپ لوگ جہاں سے آپ لوگوں کو آسانی لگتی ہے جہاں سے آپ لوگ کو سستی ملتی ہے وہاں سے لے شاپی فائی پروائیڈ نہیں کرتا ڈومین کبھی بھی شاپی فائی کے ساتھ بھی ڈومین آپ کو الگ سے لینی پڑتی ہے ڈومین سب ڈومین میں کیا ڈیفرنس ہے ڈومین سب ڈومین میں ڈاٹ ہوسٹر ڈاٹ پی کے تو یہ سب ڈومین بن جاتی ہے نا اویلیبل ہو تو اس کا کوئی سوروشن نہیں ہے نا اویلیبل ہو تو آپ کا سٹور کا اپنے سٹور کا نام چینج کرنا پڑے گا گوگل مرچنٹ ہوا سٹور کا پارٹ نہیں ہے ورڈپریس کے اپنی بھی ہوتی ہے وہ صرف ورڈپریس چلتا ہے وہاں پہ آپ کو سی پینل نہیں ملتا عدیل ٹاپ لیول ڈومین ایسا ہی ہے سر ہم کتنی سب ڈومین بنا سکتے ہیں bought رکم یہاں پر کوئی سب ڈومین نہیں ہیں اب اسہی لیم نیبنا سکتے ہیں mas کہ یہاں پر تمہیں مسئلے کے آپ ایک ویبس اٹھ اور اسب ڈومین بنا سکتے ہیں یہاں پر لیکن پانچ ویبسائٹ اک ایک نا ایک ویبس Exactly اور جو اسیں بنا سکتے ہیں اس کا مت ناہم تنتDRP بنانے کے ل didn پر چیز کرنی پر جائے چاہیے نہیں کولا زائد آپ پہلے شاپی فائی سٹور بنا لیں ڈومین بعد میں کنیکٹ کر لینا ڈومین بعد میں کنیکٹ ہو جاتی ہے شاپی فائی سٹور سے کس میں ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے جا آپ لوگ آپ لوگ شاپی فائی پر سائن اپ کرتے ہو تو آپ کے سٹور کے نام کے ساتھ ڈاٹ ہمائی شاپی فائی ڈاٹ کام آ رہا ہوتا ہے تو وہ بسی کیوں لینی ہے جہاں دیب خالد یار آپ نے شاپی فائی کا نام یوز کر کے چلانا ہے سٹور تو ضرور چلا لو اگر آپ نے اپنے نام سے سٹور چلانا ہے تو پھر آپ کو ڈومین کی ضرورت ہوتی ہے کسٹم نام سے ہم کسی اور کی کس ہم کسی اور کی پرچیز کی ڈومین کو سب ڈومین یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اگر آپ کو آلاوڈ ہے اگر آپ کے پاس ہے اس کی ایکسس پھر کر سکتے ہو اگر نہیں ہے تو پھر نہیں کر سکتا ہے پی پال اکانٹ میں ہلپ کر دیں نہیں یار میں آؤٹ آف کورٹ چیزوں پر نہیں جاؤں گا کلاس کا دوران اگر آپ کو ہلپ چاہیے تو مجھے میسیج کر دینا کہ یہ چیز مجھے چاہیے اور میں وہیں ڈسکس کروں گا اس کو کتنا رہ گیا ابھی رہتا ہے کچھ تھوڑا سا رہتا ہے ابھی ہم شاپی فائی بسٹور بنا لیں ڈومین ملے نہیں سب ضائع ہو جائے جہاں مرزا باقی سب لوگ آپ لوگ پتہ نہیں کیوں اپنے دماغ سے کیوں نہیں سوچتے اس کو بھائی میرے آپ لوگ پہلے سٹور کا نام فائنل کرتے ہو چیک کرتے ہو کہ ڈومین اویلیبل ہے نہیں ہے پھر لوگو بنواتے ہو اس کا لوگو بنا کے کلر سکیم چوز کرتے ہو اس کے بعد آپ چیزوں کو لے کے چلتے ہو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سارا پلان کرلو سٹور کرلو لوگو کرلو کلر سکیم کرلو شاپی فائی سٹور تیار کرلو اور بعد میں دیکھو کہ ڈومین اویلیبل ہے نہیں ہے ڈومین پہلے چیک کرنے کے بعد پھر آپ چیزوں کو لے کے چلتے ہو اگے ایسا کون کرتا ہے کہ آپ پہلے جگہ آپ پہلے سارا مال لے آو پروڈکس لے آو چیزیں لے آو بعد میں دکان دیکھنے جاؤ دکان جو دکان میں لینا چاہتا ہوں آویلیبل ہے یا نہیں ہے علاقے میں پہلے آپ شاپ پہ جاتے ہو جگہ دیکھ لیتے ہو جگہ ڈسائیڈ کر لیتے ہو فائنلائز کر لیتے ہو اس کا حزاب سے پھر چیزیں لے آتے ہیں خود انڈسائنڈ کرنے کوشش کرنے چیزوں کو بالکل بیسکس پہ نہ رہے ہیں ابھی ابھی آپ لوگ پرو ہو چکے ہیں دو ماہ آپ لوگوں میں گزر چکے ہیں ایک ڈیڑھ ماہ آپ لوگوں کا رہ گیا اور اب اب تو یہ بھی اب تو یہ بھی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم سر نیو بی ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چیزوں کا ہم تو نیو بیز ہیں اب آپ لوگ نیو بیز بھی نہیں ہیں میں نے شاپ فائی سٹور کا یوریل چینج کیا نیم چینج اب دیکھیں اب سمینہ شریف اب نیم چینج کرنے سے اگر آپ جس طرح آپ لوگ اپنا اپنے گیگ کی اگر لیں گیگ کی آپ لوگ انہیں گیگ جب ایک بار بناتے ہو تو آپ کے ٹائٹل سے آپ کے ٹائٹل سے ہی وہ اس کا یوریل اٹھا لیتا ہے اب گیگ کا ٹائٹل چینج کرو گا تو آپ کا یوریل چینج ہو جائے گا کبھی بھی نہیں ہوگا یوریل جنریٹ ہو جاتا ہے اگر اگر آپ میں اپنے سٹور کا نام چینج کرنا ہے تو میں بھی شاپی فائی کے ایڈمن پینل میں کوئی آپشن ہو جہاں بھی آپ سٹور کا نام چینج کر لو بٹس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا یوریل چینج ہو جائے گا موسٹنگ کے بعد شاپ فائی خود بھی پیکیجز دیتا ہے شاپ فائی پیکیجز نہیں دیتا وہ ایک سینڈرڈ پلائن ہے ان کا بس پورٹی فائنل نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ آپ نے فکر نہیں فائنل آسیم ناصر آسیم ناصر سپوز اگر آپ نے شاپ بنا لی ہے آپ نے ہر چیز اے ٹوزی ریڈی کر لی ہے لیکن وہ کسی اور نے بائی کر لی اب کون بائی کرے گا دیل آن بائی کرے گا اس کو آپ نے ڈومین ایک بار لے لیے تو دومین ایسا ہاتھ نہیں ہوتا کہ جو ڈومین آپ نے بائی کیا ہے وہ کئی اور بھی لے لے ساتھ نہیں نہیں سہل کہ یہ میں یہ بس اور بات کر رہی تھی جو ان کا یوریل تھا جو ڈومین آپ بائی کرتے ہو اس کی بات نہیں کر رہی ہے وہ سوڑ کے ڈسپلے اگر آپ اگر آپ نے پورٹفولیو بنا لیا ہے دو چار پانچ سور آپ نے پورٹفولیو گے کرنے ہیں پھر آپ سال دو سال کا لکھ رہیں اگر آپ نے پورٹفولیو ایک بھی نہیں کیا کوئی آ کے پاس سید ریڈی نہیں ہے کم کوئی آنکہ پوچھ لیتا کہ اپنا کوئی دکھائیں پورٹفولیو دکھائیں جو آپ نے صور کی ہیں اور آپ پورٹفولیو نہیں دکھا سکتا ہے پھر یہ ایک میرے ایمپریشن جائے گا کوشش کیا کریں کہ آپ لوگوں کو میں جو کروا سوٹ پورٹ فولیو کر لیں آپ لوگ کا میں نے بیوڈی کا بتایا آپ کو کرلیں آپ لوگ کو میں نے پیج بلٹر کا بتایا ایک پیج بلٹر کا کرلی جس میں آپ ہوم پیج ڈیزائن کرلیں اچھا سا آپ لوگا کے ڈراؤپ شپنگ کا بتاؤں گا ڈراؤپ شپنگ اگر آپ لوگا میں نے ورڈ پریس کرویا تو پھر ایک ورڈ پریس کا کر لینا آپ کے پانچ پورٹ پانچ چیزیں ہیں پانچ سٹور اسی میں ریڈی ہو جائیں گے تو آپ کو پورٹ فولیو اچھا خاصا ہی نائنس ہو جائے گا بیٹ اگر آپ نے پورٹ فولیو نہیں کرنا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ہم انشاءاللہ ٹومارو ہم انرجی کے ساتھ پڑھیں گے آج تھوڑی انرجی لو تھی تھکا ہوا تھا بہت زیادہ انشاءاللہ کل ہم لوگ پڑھیں گے طلاق ایسر میرے questions طلاق ایسر آپ نے question دوبارہ post کر دیں ایک بار مجھے نہیں بتا آپ نے کہاں پر question کی ہیں question دوبارہ post کر دیں طلاق ایسر اپنا question ذرا دوبارہ post کرو یار آپ نے بینر کا پوچھا تھا product کا پوچھا تھا اور کیا پوچھا تھا لنکھ دینا ہوگا آپ کو ڈومین ہوسٹرز.پک سے چیپ پرائز میں ڈومین دلوا دیں میں جتنی میں کوشش کروں گے جتنا ڈسکاؤنٹ آپ لوگوں کو ہو سکا میں coupon code create کروا دوں گا آپ لوگوں کو جتنا ڈسکاؤنٹ ہو سکے گا میں ضرور کروں گا آپ لوگوں کو سر سلیبرٹی کی فوٹو کی بات کی تھی کچھ لوگوں نے فیس کراپ کر کے ہاں وہ کرنے ہی یوز فیس کراپ کر کے کرنے فیس نظر نائے اس میں جلدی کرو question پوست کرتا ہے اپنا collection list کا مجھے پتا ہے بٹ collection product collection product image یار دیکھو collection list تو سیمپل ہی ہوتی ہے کہ آپ کے ساری collection آ جاتی ہیں فرکزمپل آپ نے clothing بنائی ہے آپ نے آم آپ نے clothing بنائی ہے shoes بنائے ہیں وہ collection list ہو گئی اگر collection product کی بات کرتے ہیں تو ہر collection کے انٹر جو products ہیں وہ آ جائیں گے فرکزمپل آپ ایڈ کرتے ہو clothing تو clothing کے انٹر جتنی products ہیں وہ نیچی سے ہو جائیں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے collection product image جو collection کا image ہے نا basically جو آپ نے collection کا image اگر آپ اس کی بات کر رہے ہو تو collection کا image آپ کو backend سے add کرنا پڑتا ہے جو کہ collection جیسے فرکزمپل آپ list of collections add کرتے ہو تو اوپر ایسے ایک image آ رہا ہوگا نیچے clothing آ رہا ہوگا تو جو آپ نے collection image add کیا ہوگا وہ شو ہوگا وہاں پر product image banner product image banner یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو products ہیں basically اس کے جو images ہیں وہ چوز کر کے وہ banner میں automatically add کر لیتا ہے یہ features ہیں اس کے آپ page builder کے بات کر رہے ہو کچھ themes میں بھی ہوتے ہیں یہ کہ کچھ themes میں بھی ہوتے ہیں جیسے دیکھیں میں example دیتا ہوں اگر آپ product banner لگاتے ہو تو آپ جو یہاں پر products use کرو گے اس کی جو photos ہوں گی جو آپ نے اس کی images upload کیوں گے وہ as a banner use ہو رہے ہوں گے جیسا آپ نے کچھ socks پر face photo لگائیں ہیں socks پر اس ٹائپ کی face photo اللہ ہوتی ہے ہوتی ہے یار وہ کیونکہ celebrities کا نہیں ہے وہ باقی آپ کو person کی جو confusion آپ کو ہو آپ مجھے message message کر دیں personal میں وہاں پہ چیک کر لوں گا شام میں سیکشن کے بعد spacing کو minimize کرنا جس ورپل بتا دیں premium theme میں یار اس میں دیکھ لیں گا آپ کو padding اور مارجن کی option ہے تو وہ دیکھ لیں ہوگی ضرور ویسے اس میں تمہارج دن منس میں add کر دیں نا آپ کے spacing کم ہو جائے گی موسیقا نارد موسیقا موسیقی